یہ ایسی برکت والے جنہیں کہ قرآن کریم نے ان کی قسم کھائی وَلَيَا لِنْ عَاشِقُ قسم ہے دستاریخوں کی اور قرآن کریم جس کی قسم کھانے اس کی بلند مرتبہ ہونے اور اس کے فضیرت والا ہونے کے بارے میں کون مسلمان چھوکا کر سکتا ہے جو فرمایا کہ دست دن دستاریخوں کی قسم ہے کیونکہ یہ بڑی مبارک تاریخ ہیں یہ دست دن اور دس راتیں بڑی مخدس ہیں بڑی رحمتوں والی ہیں اور اس میں کمانے والے خوب کمائی کر لیتے ہیں اور جو محروم رہنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں تو کچھ نہ ملے گا تو یہ دست دن کمائی کے دنے وہ کمائی اصل میں تو آخرت ہی ہے لیکن سات ازاد دنیا کی برکتی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے گویا یہ آنے والے دست دن ایسے ہیں کہ دنیا بھی درست ہو آخرت بھی درست ہو اور مومن کو خصوصیت کے ساتھ اگر وہ ہمت کرنے ان دست دنوں میں محنت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کی نواز اسے پھر اس کو معلوم ہے یہ دست دن نہ صرف اس امت کے لیے بلکہ ہم سے پہلی امتوں کے لیے بھی مبارک تھے گویا یہ دس دن ایسے ہیں کہ جو شروع سے آج سک اللہ کے دربار میں برکت والے شمار کیے گئے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی ایسی دستگیری آئے گی کہ آپ احران آ جائیں گے ارادہ تو کرو گناہ سے بچنے کا دیکھو کیا ہوتا ہے نہ صرف آپ بچو گے بلکہ آپ کے ذریعے بہت سے مسلمان بھائی بچ جائیں گے ارادہ تو کرو احسن کرلو شادی بیعہوں کے اندر تھوڑا سا آسن کر کے دیکھ لو پھوری مجلس محفوظ ہو جائے کی گناہوں جم جاؤ وہ جماؤ نہیں ہمارے اندر کیا کہیں ہم کیا کریں لوگوں کی حالت ہی ایسی ہے معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بھئی تم کر کے تو دیکھو تم سب کچھ کر سکتے ہو آجز نہیں ہوں ناکارہ نہیں ہوں کر کے دیکھو یہ سوچ لینے سے تو کام نہیں بنتا بہت سی ایچی مثالیں ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ پہنچ گیا کسی شادی بیعہ کی تقریب میں اور جا کے اس نے سب کچھ ختم کراتی سب کچھ ختم کراتی ہمت کی کون مسلمان ایسا ہے جو اللہ اور رسول کے حکم سے سرسادی کرے آج کل کے دگڑے ہوئے ذہن جو ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا تو گنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ ان ایام میں خصوصیت سے اور ویسے عام طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں اور کچھ عجر و ثواب حاصل کرنا ہے کمائی کرنا ہے تو اس کے لئے حدیث شریف میں ذکر آ گیا ہے کہ نو تاریخ تک روزہ رکھو یعنی نو روزے ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کی برابر ہے اور نوے روزے کا ثواب دو سال کے روزوں کی برابر ہے ایک روزہ رکھے گا آدمی سال بھر کے گناہ معاف ہوں گے آٹھ روزے اس نے رکھے آٹھ سال کے گناہ معاف نوہ روزہ رکھے گا تو اس کے دو سال کے گناہ معاف گزشتہ سال کا بھی گناہ بھی اور آنے والے سال کے گناہ بھی یہ حدیث شریف میں موجود ہے پرمیزی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے یہ تو ہے دل کے اندر اور جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خود بخود بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے روزہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی جھوٹ نہ بولو روزہ اس کو اوپر تقاضی کرتا ہے کہ چوہلی نہ کرو روزہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو مال حرام مطلو دشوت مطلو سود مطلو کہ اللہ کو کیا جواب دو گے روزہ رکھے گا تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا عجر و ثواب بھی گناہوں سے بچد لیتا ہے اور رات کے بارے میں فرمایا کہ ہر رات ان میں سے اتنی فضیلت رکھتی ہے جیسے شب قدر یعنی یہ نو راتیں یا دس راتیں جو آئیں گی یہ شب قدر کی فضیلت رکھنے والی ہے شب قدر کی فضیلت ہر مسلمان جانتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اس فضیلت کو حاصل کر لینا معمولی محنت سے مشکل نہیں ہے آپ کو کئی مرتب بتا چکا ہوں میں کہ رات کو عبادت کرنے اور شبیداری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی لا محالہ پوری رات جاکتا رہے ہیں بلکل نہیں بارہ میں نے بتایا کہ اپنی طاقت اپنی حمت اپنی استطاع سے زیادہ شبیداری کرنا بسا اوقات مکروہ ہے ممنون ہے پوری رات پیدار رہنا مقصود نہیں ہے بلکہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جتنی بھی توفیق ہو اللہ کی اتعاد عبادت اور ذکر و نماز ذکر و کلاوت کے اندر گزارنا مقصود ہے مہا پنے گا تو پوریس لوگوں کسرس سے نزول ہوتا ہے اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نظر رحمت فرماتے ہیں آسمان دنیا سے ان چمہ ہو جانے والے اجتماع تھا اور ان کو خوشخبری سنا جاتے ہیں کہ جاؤ میں تمہاری مقرد کرتا یہ خوشخبری نو تاریخ کی حجات سے لیے تو ہے ہی اس میں کوئی کلاف تھا لیکن ہم میں سے بھی اگر کوئی اس نو تاریخ کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور اس سے مانگیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حمدیتہ نہ فرمائے سناتے یہ دن ایسا ہے کہ حج جیسی عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پسند کرنا اور یہ صرف اس کی امت کے لیے نہیں بلکہ جب سے حج قرض ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس وقت سے لے کر آج تک نو تاریخ ذرہجہ کی حج کے لیے مقرد ہے یہ ایتی حقیم الشان اور اس قدر گبارت تاریخ ہے اور گزستہ مجلس میں تمہیں نے بیان کری دیا تھا کہ سعال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایک دن کا نقلی روزہ رکھنا دو سال کے دناہوں کا پکارہ بن جائے کوئی جن ہے صرف یہ نو تاریخ ذرہجہ جگہ جو ہمارے یہاں کے اعتبار سے منگ کرتے ہیں تو ازر اللہ تعالیٰ کس مومن کو سعطی پسندہ فرماد ہے نقلی روزہ رکھنے کی تو اس کے دو سال کے دنہ کس طریقے پر کہ کچھلے سال کے دنہ بھی اور آگے آنے والے سال کے دنہ بھی اللہ تعالیٰ موافر مارے گا اور یہ حدیث ترمزی شریف کے اندر موڑی ہے کہ دو سال کے دنہ اللہ تعالیٰ موافر مارے گا کیوں اس لئے کہ یوم عرقہ یعنی نو تاریخ ذرہجہ کی اس امت کا لئے گا یہ کسی اور امت کو نہیں ملے گا چناتے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو یہ جنمی ملے گا اور ہم سے پہلے وہی امت ہے یہ صرف اس امت کا لئے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت کو خوب سواب اور عجر عطا فرماتے ہیں چناتے کسی نو تاریخ سے روزے کا جو عجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ ترمیلی شریف کی حدیثیں موجود ہیں کہ گدرے ہم کے سال اور آنے والے سال کے گناہ معافر مارے گا کوئی مشکل نہیں ہے ایک روزہ رکھو کمزور سے کمزور آدمی بھی ایک روزہ رکھ سکتا ہے لیکن یہ وہی کرے گا کہ جس کو اپنے گناہوں کے معافر کرانے کی آرزو ہو اور وہ اس کے لئے کوشش نہیں وہی اکام کرتے ہیں لیکن جو اس کے لئے قیاء ہی نہ ہوں اللہ تعالیٰ اسے ہی رائے گی اس کو زیادہ اور کیا میں نہیں کہہ سکتا گزشتہ مجلس میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس جن کا روزہ رکھنے والے کے لئے خوش حبری کہ اس کو مزید ایک سال کی عمر دنیا میں اور مل جائی تھی آپ تو رات ہوگا میں نے تفصیل سے اس کو بتایا تھا نو تاریخ کا روزہ رکھنا گویا دو کام دیتا ہے ہمارے علم کے اعتبار سے ورنہ اللہ یہاں تو بہت اللہ یہاں تو کوئی کمی ہے ایک کام تو یہ دیتا ہے کہ دو سال کے گناہ معاف ہو جائے اور دوسرا سائدہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس دن کا نقلی روزہ رکھنے والا اب مزید ایک سال تک اور جنگا رہے ہیں اب آپ کو تو سوچ نہیں کہ ہمیں اس دن کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے ہیں روزہ کی حالت میں مومن کا جن اللہ کی طرف متوجہ رہا ہے جب نو تاریخ کا روگہ رکھتے ہیں تو لا محالہ گناہوں سمجھے ہیں جب اس تاریخ کا روگہ رکھتے ہیں تو کچھ نہ سوچ اللہ کی رہا اللہ کو راہی کرنے کے لئے یہ بات ہم کی طرف اور وہ فرشتیں جو کسرس سے ناکل ہوتے ہیں اس دن میں ان کی جانب سے جو رحمتیں اللہ کی تقسیم ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں سے جو اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں ان کا حق دا گناہ ہے چھوٹی ہے اللہ کے دربار میں بھی آنے والی عید بڑی ہے اور معذب لہٰذا خودی ہوئی عید کے عید کے اندر اصلاح نے جس قدر بھی رحمتیں اور براجتیں رکھی ہیں اس نے بدر جہاں زیادہ اس آنے والیگی کے اندر یہ عید اللہ کے یہاں اس قدر مقبول ہے کہ جس کو میں اپنے الفاظ سے بیان نہیں کرتا مختصران اتنا سمجھنی گی کہ اس عید کے اندر کئی فریضے اور کئی ادنا تعالیٰ کے اعکام مومن بندے آدھا کرتے ہیں اہلا فریضہ تو یہ ہے کہ وہ دو گانت دو رکعت نماز پر کہتے ہیں جو تقریباً ہر مومن کرتا ہے جوسرہ فریضہ اس دن میں یہ ہے کہ صاحبِ حیثیت پر قربانی نہ دیا عید کی نماز سے صاحب ہو کر وہ قربانی کرنے لگتا تھا اور اس نے جس قدر محنت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے آفرم خوب جانتے ہیں دل خصوص کراتی جیسے شہر میں اور دوسرے بڑے شہروں تھے جانور کا ملنا مشکل اگر وہ مل گیا تو اس کی نگہ داست مشکل کیونکہ چوڑیاں بہت ہوتی نگہ داست بھی ہو گئی تو وقت آ گیا تو پھر قصاب کا ملنا مشکل قصاب بھی مل گیا تو پھر اس سے اپنے قصند کے مطابق کام کرانا مشکل یہ تمام مراہم پیشہ دیا یقین رکیے کہ ایک ایک محنت اور ایک ایک مشق قطر ادلا کے یہاں سے بڑا عجم ہوتی ہے اس لئے کچھ دلی کے ساتھ اس تمام محنت کو بردار شہر ان شاصلہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے قربانی ہوتی ہے صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور قربانی کے یہ صرف تین دن ایک دن پر ہے دس اور دوسرا ہے دوسرا ہے گیارہ پھر ہے بارہ ان تین دن کے اندر یہ قربانی ملتی ہے اس کے علاوہ سال بھر سک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں قربانی ملتی ہے جانور ضرور طرف کے کیلے یہ حلال ہو جائے اس کا کھانا درست ہو جائے گا لیکن قربانی کا جو عجم و سال بھر اس کے تین دن دیں اور میری پہرے دن سرزل جانا ہے یعنی اگر اس میں بڑی مشقت اٹھانا پڑا ہے دوسرے دن اس سے کم ہے تیسرے دن اس سے کم ہے یہ قربانی جس کے اندر ہمیں مشقتیں برداز کرنا پڑتی ہیں اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص کو بندہ ان علیام میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر جڑنے سے پہلے یہ عمل اس کا اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے یہ عمل کتنا بڑا ہو گیا کتنا مقبول ہو گیا خون کا قطرہ ابھی جڑا نہیں ہے زمین پر کے عمل لکھنے تو اس کی قربانی مقبول اس لئے آپ نے فرمایا کہ خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو یہ نہ سمجھو کہ اس کے اندر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے خلق تصورات سے کہ اس کے اندر شرمایے کو برباد کرنا ہے انکول نہ سمجھو حدیث شریف نے بتا دی کہ اس کے بڑے فائدے ہیں ہاں یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ کھانے کو گوشت ملتا ہے دوستوں کو دینے کے لیے ملتا ہے فقیروں کو دینے کے لیے حلال گوشت ملتا ہے آپ نے بھی تجیبہ کیا ہوگا یاد آیا کہ ایک گوشت جو حلال طریقہ سے ایک جانے اور زفر کیا گیا ہے بازار سے قریصہ لگتا ہے اور ایک وہ جو تن قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پر زفر کیا گیا ہے کلی بھی دونوں کے ذائقے میں آپ بڑا فرح مختلف ہیں دونوں کا ذائقہ مختلف ہے وہ جو اللہ کے نام پر قربانی کی رجب بڑا لذیب ہوتا ہے اور اس کی یہ خاصلت بھی لکی ہے اور لپانے کیسے سے ناہی کھا دے پیٹ خراب نہیں کرے اور ایک دوسری بیماری میں نہیں آئی جبکہ بازار سے خریدہ ہوا حلال گوشت اس کے اندر یہ تاثیر ہے تو کتنا بہا فائدہ ہے اس کے اندر اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو یہ تمہیں حلال گوشت مل گیا بہترین گوشت مل گیا خوب دھا و خوب کیوں دوستوں و خلاف فقیروں کی ملد سے ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی کو فربانی کام دے گی یعنی یہ تین دن کی فربانی کام دے گی اس کے احلام ہے چناتے ایک حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا کہ تم اب موٹے تازے اور فردے جانور کی فربانی پر ہوئے اس لئے کہ یہ فربانی کا جانور تمہارے لئے پل شراط پر شوالی بنے گا آخرت میں بھی کام آ رہا ہے دنیا میں بھی کام آیا اور آخرت میں بھی کام آیا پل شراط پر شوالی بنے گا اور پل شراط کا تشوت اجمالی تحریف ایسے ہیں ہر مومن اور ہر مومنہ کو مالے گا کہ وہ کیا تھی ہو حدیث شریف اس کے اندر ہیں بہت سی حدیثیں ہیں جس کو محسوان بیان نہیں کرتا بس اتنا سمجھلی بھی ہے کہ وہ فیصلے کی جگہ ہے لاکھش کی جگہ ہے اور اتنا سمجھلی بھی ہے کہ پل شراط سے آدمی گزرے گا اور ہر بندہ گزرے گا ہر مومن گزرے گا خصوصیت سے جو جہنم کے اوپر ہوگا یہ براستہ ایک پل ہے تو نخائد باریس ہے اور بہت سی اس کے اندر نہ جا کرتے بندہ گزرے گا اس پل کے اوپر پھر اعبور کرنے کے بعد جمعیت میں جاتے ہیں وہاں اس سے پہلے ہیں یہ اس قدر سخت مقام ہے